ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائچ چینل دوستوں آج کی ویڈیو میں جو پنسبتی جو جڑی بوٹی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بہت ہی خاص اور بہت ہی اوسدی گڑوں سے پریپونڈ ہے دیکھ لیجئے اچھے سے اس کی پہچان کر لیجئے کیونکہ جب آپ اچھے سے اس کی پہچان کریں گے تب ہی آپ اس کا لاب اٹھا سکیں گے دوستوں یہ کوئی اور پودا یا کوئی اور جڑی بوٹی نہیں ہے اس کا نام ہے رس بری رس بری کا جو پودا ہوتا ہے دوستوں اس میں انیک پرکار کے پوسک تتو اس کی جو فل ہوتے ہیں اس میں انیک پرکار کے بیٹامین پروٹین اور پوسک تتو پائے جاتے ہیں دوستوں یہ جو پودا ہوتا ہے جڑ سے لے کر کے یہ شمول بھاگ جو اس کا ہوتا ہے اوسد یہ گڑوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رس بری کے جو فائدے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے اور اس کا سیمن ویدی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکوش کرنا چاہتے ہیں جدی ویڈیو اور جانکاری تھوڑی سی بھی پسند آئے نا تو یہ ایک لائک جرور کیجئے گا دوستوں کیونکہ جب آپ ایک لائک کرتے ہیں تو اس سے ہمارا موٹیویسن اب ہوتا ہے اور ہم آپ کے لئے ایسی جانکاری ویڈیو ڈھوڑ کر لاتے رہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور باجو کا آل نوٹیفیکیشن میل پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے چلیے جانتے ہیں رسبری کے بارے میں کہ کس طریقے سے یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے دوستوں کبج کی پریشانی کو دھور کرنے کے لئے اسے بہت ہی رامان اور صدی مانا جاتا ہے اگر کسی کو کبج کی شکایت ہوتی ہے تو اس میں اس کی پتیوں کا رس دس ایمیل کی ماترہ میں اور تھوڑا سا کالا نمک ملا کر پینے کی صلاحہ دی جاتی ہے کبج میں آرام پانے کے لئے دوستوں ساتھ ہی ساتھ پواسیر ہونے پر آپ یہ جو رسبری کا پودا ہوتا ہے اس کی جو جڑے ہوتی ہیں اس کا رس اگر دس ایمیل کی ماترہ میں نکال لیں دو کلیاں لہسن کی لے لیں پیچھ لیں اور ایک گلاس چھانچ لیں اس میں مکس کریں تتہ تھوڑا سا کالا نمک ملا کر کے اگر سیمن کرائیں تو بواسیر میں بہت ہی جلد آرام مل جاتا ہے دوستوں ساتھ ہی ساتھ یہ رسبری کی جو پتیاں ہوتی ہیں یہ آپ کے چہرے کے ایکنے پیمپل جھائیاں جھوریاں اور جو داگ دھبے کے نشان ہوتے ہیں ہم کو دور کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں اس کے لئے آپ رسبری کی پتیوں کا پیشٹ بنائیں اچھے سے پیس کر کے اور اس میں تھوڑا سا حلدی پاودر ملا کر کے اپنے چہرے پر اپلائی کریں دس منٹ ماتر چھوڑیں اس کے بعد تھنڈے پانی سے دھو لیا کریں اس کا پریوک کرنے سے آپ کے چہرے پر نجور نکار آئے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کے ایکنے جو پیمپلس ہیں وہ سماپت ہوں گے جھائیاں جھوریاں سماپت ہوں گی تتہا جو داگ دھبے کے نشان ہیں وہ بھی سماپت ہو جائیں گے دوستوں ساتھ ہی ساتھ یہ جو رسبری کا پھل ہوتا ہے کچھے اوستہ میں جب رہتا ہے گرین کلر کا ہوتا ہے اس کے اوپر سے ایک آورون ہوتا ہے اس کو آورون کو اٹھائیں گے تو اس کا پھل دکھتا ہے پکنے کے بعد یہاں پیلا ہو جاتا ہے تاجہ تاجہ اگر پانچ پھل اس کا رسبری کا کانٹینیور صبح میں سیون کرتے ہیں دوستوں تو آپ کی صحت ہمیشہ بنی رہتی ہے ماتر اس کا ایک مہینے تک پریوک کر کے دیکھیں سیون کر کے دیکھیں آپ کے سریر میں ایک گجب کی انرجی اور طاقت کا سنچاریہ کر دیتا ہے دوستوں یہ رسبری کا جو فل ہوتا ہے اس میں آنے ایک پرکار کے پوشک تطپ آئے جاتے ہیں جیسے فاسپورس مائگنیسیم اس میں کاپر کی بھی ماترہ ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ کیلسیم کی بھرپور ماترہ ہونے کے وجہ سے اگر آپ رسبری کی پکے فلوں کا سیون کرتے ہیں تو آپ کی ہڈیاں مجبوط ہوتی ہیں گھٹنیاں اور جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے اسے آپ کو نجات ملتی ہے دوستوں اگر آپ کو کسی بھی پرکار کی کمجوری ہے کمجوریوں کو لے کر کے آپ پریشان رہتے ہیں چاہے اندرونی کمجوری ہو شارک دربلتہ ہو یا مانسی کمجوری ہو تو کمجوریوں کو دور کرنے کے لیے آپ کیا کریں رسبری کے پکے فلوں کو کلیکٹ کریں اگرم پکے ہوئے جو فلوتیں ان کو کلیکٹ کر لیں اچھے سے سکھا کر اس کا باریک چونڈ بنا کر کے رکھ لیں کانٹینیوس صبح میں ایک گلاس گرم دود لیں گائے کا اس میں دس گرام کی ماترہ میں رسبری کے پکے فلوں کا جو چونڈ آپ نے بنایا ہے اس کو اس میں ڈال لیں اور تھوڑا سا آپ مصری ملا کر کے کانٹینیوس اگر آپ اس کا سیون کرتے ہیں آپ کے سریر میں ایک نئی ارجہ ایک نئی شکتی کا سنچار ہوتا ہے آپ کا سریر ہمیشہ پشٹ اور ہمیشہ بلوان رہتا ہے آپ کی ہڈیاں ہمیشہ مجبوط رہتی ہیں دوستوں ساتھ ہی ساتھ اس چونڈ کا شیون کرنے سے آپ کو سریر میں کبھی بھی کھون کی کمی نہیں ہوتی ہے دوستوں میں امید کرتا ہوں آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو اور جانکاری پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ ادھک سے ادھک سے یار کیجئے گا پھر میں تینگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے ٹھک کے لئے بائی بائی دوستوں